یہ ہے ابودابی، یو اے ای کا کیپٹل اور دنیا کا سب سے پاورفل اور امیر شہر نارملی جب بھی یو اے ای کا نام آتا ہے تو لوگوں کے مائنڈ میں دبائی کا خیال آتا ہے وہی اونچی اونچی بیلڈنگز، لیوش ہوتلز اور لگجوریس ریزورٹز ابودابی کو موسٹلی لوگ اتحاد ائرلائنز کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کی سکرین پر اس وقت دو لوگوں کی تصویریں ہیں آئی ام پریٹی شور کہ زیادہ تر لوگ رائٹ سائیڈ والے آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ محمد بن راشد المکتوم ہے دبائی کے رولر لیکن آپ کو شاید یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ یہ لیفٹ سائیڈ والا آدمی شیخ راشد سے کئی زیادہ پاورفل اور انفلوینشل ہے اتنا پاورفل کہ دو ہزار انیس میں نیو یورک ٹائمز میں پبلش ہونے والی ایک ریپورٹ میں انہیں پورے عرب ورلڈ کا سب سے پاورفل پولٹیکل لیڈر ڈیکلیئر کیا گیا ایونکہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان سے بھی کئی زیادہ پاورفل اس پورے پرشن گلف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یو اے ای آج جدھر بھی کھڑا ہے دبائی کی یہ شان و شوقت اور رونک اس سب میں ایک انسان کا ہاتھ ہے یہ ہیں شیخ محمد بن زید النہیان ابو دابی کے رولر یو اے ای کے پریزیڈنٹ اور گلف کے سب سے پاورفل اور امیر پولٹیکل لیڈر شیخ محمد بن زید اصل میں ہیں کون یہ اتنے پاورفل کیسے ہوئے اور وہ کیا چیز ہے جس نے ابو دابی کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ چاہے ویسٹرن سوپر پاورز ہوں ایرب ورلڈ ہوں ایشن کنٹریز ہوں یا ایون جائنا ہر کوئی ابو دابی سے بنا کر رکھنا چاہتا ہے آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب سچ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ابو دابی کی ہسٹری کے بات کریں تو اٹھارویں صدی سے پہلے یہاں پر کسی بھی ہیومن سیولیزیشن کے کوئی سائنس نہیں ملتے ہاں پر ابو دابی کے آس پاس کا یہ سارا ریجن بہت امپورٹنٹ تھا اور یہاں پر ہزاروں سال سے چھوٹے چھوٹے قبیلے آباد تھے اس وقت اس سارے ریجن میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑا ٹرائب تھا بنی یاس بنی یاس کے اندر بیس چھوٹے چھوٹے اور ٹرائبز تھے جنہیں ڈیفرنٹ فیملیز رول کرتی تھی انہی میں سے ایک تھا الفلاسی ٹرائب یہ وہی ٹرائب ہے جس سے النہیان اور المکتوم فیملی بلونگ کرتی ہیں خیر سترہ سو اکسٹھ میں الفلاسی ٹرائب کے کچھ لوگ تازہ پانی کی تلاش میں ادھر آئے اور پھر ادھر پرشن گلف کی کوسٹ لائن پر سیٹل ہو گئے اسی ایریا کو آج ابودابی کہتے ہیں اس وقت ان کی ساری ایکانومی پرل ڈائیونگ مطلب سمندر سے موتی ڈھونڈ کر لانے اور فشنگ پہ چلتی تھی یہ لوگ سمندر میں غوتے لگاتے اور موتی ڈھونڈ کر لاتے اور پھر یہاں سے یہ موتی ایران اور انڈیا کی مارکٹس میں بھیجے جاتے ممبئی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرل مارکٹ تھی جہاں پر یہ سارے موتی پالش کر کے یورپ اور ٹرکی میں بھیجے جاتے تھے بس اسی سے ان لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا اور حالات اوورال اچھے خاصے خراب تھے برگستان میں کچھ اکتا تو تھا نہیں اور سوائے مچھلی اور کھجور کے اور کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں تھا اسی لیے کتنے سو سالوں تک ابودابی کی پاپولیشن بہت ہی کم رہی ایونٹ ٹونٹی ایتھ سنچوری کے سٹارٹ میں پورے ابودابی کی آبادی صرف چھے ہزار تھی اسی زمانے میں ابودابی کو ایک اور دھچکا لگا جب جاپان نے ہائی کولیٹی کے پالشٹ آرٹیفیشل پرلز بنانے شروع کر دیے اور نتیجہ تن ابودابی کی پرل انڈسٹری کی ڈیمانڈ بلکل ختم ہو گئی اور پھر رہی سے ہی قصر انیس سو انتیس کے گریٹ ڈپریشن نے پوری کر دی حالات بہت خراب ہو چکے تھے ہر طرف غریبی اور بھوک کے دیرے تھے اور یہ حالات صرف ابودابی کے ہی نہیں بلکہ دبائی، شارجہ، اجمان اور ایون سعودی عربیہ کے حالات بھی اس سے کچھ ڈیفرنٹ نہیں تھے پھر انیس سو اٹھتیس میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب سعودی عرب میں آئل کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہو گئے اور پھر ساری ویسٹرن ورلڈ کا فوکس سعودی عرب کی طرف ہو گیا اس وقت ابودابی کے رولر شخبت بن سلطان الناحیان تھے سعودی عرب میں آئل کی ڈسکوری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ویسٹرن کمپنیز کو فل پرمیشن دے دی کہ وہ ابودابی میں بھی آئل کے ریزروز کی خوج لگائیں مگر اگلے ہی سال ورلڈ وار ٹو شروع ہو گئی اور یہ ایکسپلوریشن کا کام رک گیا ورلڈ وار ٹو ختم ہونے کے بعد دنیا تیزی سے انڈسٹریالائزیشن کی طرف بڑھنا شروع ہوئی اور اسی لیے تیل کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اسی لیے ویسٹرن کمپنیز نے ایک بار پھر ابودابی میں تیل کی خوج کا کام تیز کر دیا اور پھر انیس سو اٹھاون میں ابودابی میں آئل کے ریزروز ڈسکوری ہو گئے لیکن اس ڈسکوری کے بعد بھی ابودابی کے حالات نہیں بدلے کیونکہ شیخ شخبت تیل سے ملنے والے پیسوں کو لے کر کچھ زیادہ ہی کیرفول تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ آئل ریزروز بڑی لیمیٹڈ کونٹیٹی میں ہیں اور ابودابی کو بہت سالوں بعد یہ ریزروز ملے ہیں تو اگر یہ ایکسپلوریشن اسی دیزی کے ساتھ جاری رکھی گئی تو کہی یہ ریزروز ختم نہ ہو جائیں انہیں شاید اس وقت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ ابودابی کے پاس دنیا کے چھٹے سب سے بڑے آئل کے ریزروز ہیں شیخ شخبت نے بریٹش کمپنیز کو مزید تیل ایکسپلور کرنے سے روک دیا اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ کر رہا تھا اور ادھر اتنے بڑے ریزروز ہونے کے باوجود ابودابی کے حالات صرف اتنے ہی بدلے تھے کہ کچھ سڑکیں اور فٹپات پکے بن گئے تھے لیکن پھر انیس سو چھاسٹھ میں شیخ زید بن سلطان نے ایک ملٹری کو کے ذریعے اپنے بھائی کو ریپلیس کر دیا اور ابودابی کے رولر بن گئے اور یہی تھا گلف کا ٹرننگ پوائنٹ یہی وہ شخص ہے جس نے گلف کو شیخ زید اپنے بھائی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے وہ اس تیل کی ڈسکوری کو لے کر بہت آپٹیمسٹک تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ ڈسکوری اس پورے گلف ریجن کی تقدیر بدل سکتی ہے شیخ زید ایک بہت براڈ ویجن کے مالک تھے انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر اس سارے ریجن کو آگے بڑھنا ہے تو ان سارے سٹیز کو یونائٹڈ ہو کر رہنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ابودابی تیل کا پیسہ انجوائے کرے اور اس کے پڑوسی غریبی اور بھوک میں رہیں کیونکہ ابودابی جتنا تیل اس پورے ریجن میں کسی کے پاس نہیں تھا اور یہ وہی ٹائم تھا جب بریٹش ایمپائر بھی یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ مزید ان سارے کنٹریز کو رول نہیں کر سکتی اور پھر دسمبر 1971 میں بریٹن اس ریجن سے چلا گیا اور شیخ زید کی لیڈرشپ میں چھے سٹیٹس کے ملاب سے ایک نیا کنٹری وجود میں آیا جسے آج ہم یو اے ای کے نام سے جانتے ہیں ان چھے سٹیٹس میں ابودابی، دبئی، شارجہ، اجمان، ام القوین اور فجیرہ شامل تھے اور پھر ایک سال بعد ہی 1972 میں راس الخیمہ بھی یو اے ای کا پارٹ بن گیا ابودابی اس نئے کنٹری کا کیپٹل بن گیا اور شیخ زید بن سلطان الناحیان یو اے ای کے پہلے پریزیڈنٹ بن گئے شیخ زید نے سب سے پہلے بیسک نیسیسٹیز پر پیسہ خرچنا شروع کیا روڈ نیٹورکس کی کنسٹرکشن شروع کی گئی جو ابودابی کو آس پاس کے ویلیجز سے کنیکٹ کرنے والی تھی بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹس لانچ کیے گئے ابودابی کے نورتھ میں کوسٹ لائن کے ساتھ سمندری توفان سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی اس کے بعد شیخ زید نے اپنا سارا فوکس انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے پر کر دیا سکولز، ہاسپیٹلز، گوفمنٹ بیلڈنگز، پولیس، آرمی جو بھی بیسک ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے ان سب کو سٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ اور ٹریننگ دی گئی اب کیونکہ دبائی کے پاس آئل کے بہت زیادہ ریزروز نہیں تھے تو شیخ زید نے دبائی کے رولر المقتوم بن راشد کو یہ مشورہ دیا ابو دبی نے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے دبائی کو اچھی خاصی فنڈنگ دی اور پھر آہستہ آہستہ دبائی اپنے انفرسٹرکچر کی وجہ سے مشہور ہونا شروع ہو گیا اور یہی وہ ٹائم تھا جب ایک اور پرسنیلٹی بھی اس ساری ٹرانسفورمیشن کو بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی یہ تھے محمد بن زید النہیان شیخ زید بن سلطان کے تیسرے بیٹے جو آگے چل کر یو اے ای کے پریزیڈنٹ بنے محمد بن زید اس وقت دس گیارہ سال کے تھے مگر وہ بہت دھیان سے اپنے فادر اور ان کی پالیسیز کو ابزرف کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے تیل کا پیسہ آنے کے باوجود شیخ زید بہت کیرفل پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں فور ایگزامپل آئل ڈسکوری کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے ایک فائننشل انویسٹمنٹ بورڈ بنایا جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ڈیفرنٹ چیزوں میں انویسٹ کریں اس کے پیچھے ویجن یہ تھا کہ فیوچر میں اگر تیل کم بھی ہو جائے تو ابودابی کے پاس اتنی انکم سٹریمز ہوں کہ اسے بلکل کوئی پرابلم نہ ہو آج کی ڈیٹ میں ابودابی کے انویسٹمنٹ فنڈ میں 1.3 ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہیں ان میں سے 900 بلین ڈالرز صرف ابودابی کے سٹیزنز کے لیے ہیں مطلب اگر ہم 900 بلین ڈالرز کو 3 لاکھ سے ڈیوائیڈ کریں تو ابودابی کے ہر لوکل کے حصے میں 3 ملین ڈالرز آتے ہیں اس حساب سے ابودابی کے لوکلز دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور یہ امیری اس لیے ہے کہ شیخ زید کی گائیڈنس میں اس فنڈ نے آئل سے آنے والے ایکسٹرا پیسے کو ریل اسٹیٹ سے لے کر ایکویٹی فنڈز، ہوتیلز، ائرپورٹس، فیکٹریز اور ایون بینکس میں بھی انویسٹ کیا اور اسی لیے جب بھی کوئی ایکنومک کرائسس آتا ہے تو ابودابی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور اسی کی اگزامپل ہے کہ 2008 میں جب فائنانشل کرائسس آیا اور دبائی کی ایکانومی کلیپس کر گئی تو ابودابی نے ہی 10 بلین ڈالرز کا لون دے کر دبائی کو بیل آؤٹ کیا اور اسی کے بدلے میں دبائی کی اس مشہور انچی بیلڈنگ کا نام برج دبائی سے چینج کر کے ابودابی کے رولر کے نام پر برج خلیفہ کیا گیا آج بھی دبائی کا ڈیٹ قریباً 90 بلین ڈالرز ہے جس میں سے 20 بلین ڈالرز تو صرف ابودابی سے لیا ہوا لون ہے جو دبائی نے ابھی تک واپس نہیں کیا تو یہ تھی ابودابی کی ایکنومک سٹرنٹھ ابھی تو دو اور چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ابودابی پورے گلف پر بازی لے گیا ہے محمد بن زید کی زندگی کا ایک بڑا پورشن ملٹری میں گزرا ہے صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے ایمیراتی ائر فورس جوائن کی اور پھر 1991 میں جب صدام حسین نے کوویت پر اٹیک کیا تو عراق کے خلاف ساری ملٹری سٹرگل کو انہوں نے ہی لیڈ کیا شاید اسی آرمی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے محمد بن زید کو یہ جنون ہوا کہ وہ ایمیراتی آرمی کو عرب ورل کی سب سے پاورفل آرمی بنائیں بہت کم لوگ شاید یہ جانتے ہیں کہ یو اے ای کو ویسٹ میں لٹل سپارٹا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے پاس عرب ورل کی سب سے ویل ٹرینڈ اور ویل ایکوپٹ ساٹھ ہزار فوجیوں کی آرمی ہے ایمیریٹس کا اینول ملٹری بجٹ ٹوینٹی بلین ڈالرز ہے اور ابھی ریزنٹلی یو اے ای نے امریکہ سے ٹی ایچ اے ای ڈی یعنی ٹربنل ہائی ایلٹیچوڈ ائر ڈیفنس میزائل سسٹم بھی خریدا ہے جو دنیا کے سب سے ایڈوانسٹ میزائل سسٹمز میں سے ایک ہے یہ وہی مزائل سسٹم ہے جو امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں لگایا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے اور چائنہ کے بیچ اچھی خاصی ٹینشن بھی ہو گئی تھی یو اے ای سعودی عرب کے بعد امریکہ سے سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا دوسرا سب سے بڑا کنٹری ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یو اے ای کی آرمی دو ہزار تین کے بعد سے بہت ایکٹیولی ڈیفرنٹ کنٹریز جیسے کہ سومالیا یمن ایجیپٹ اور ایون لیبیا میں آپریشنز میں انوالف رہی ہے اس کے علاوہ یو اے ای میں سارے میڈیکلی فٹ ایمیراتی مردوں کے لیے نیشنل ملیٹری سروس ٹریننگ لینا مسٹ ہے اور صرف آرمی ہی نہیں بلکہ یو اے ای کی پولیس بھی دنیا کی سب سے ویل ایکوپٹ اور ٹرینڈ پولیس فورس ہے ابھی دو ہزار تین میں ابودابی کو دنیا کا سب سے سیفیسٹ سٹی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور اسی سیکیورٹی کی وجہ سے آج یو اے ای دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ فائننشل کمرشل ٹورسٹ اور لوجسٹک سینٹر بن چکا ہے اور اس کا سارا کریڈٹ ابودابی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے جنہوں نے زبردست پلیننگ کے تھرو ایسا لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہے کہ آج ہر بڑی کمپنی کا ہیڈکوارٹر آپ کو دوبئی یا ابودابی میں ملے گا یہاں پر ایک کنٹروورشل چیز یہ بھی ہے اور اگر ڈیموکریسی کو موقع دیا گیا تو کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ الیکشن جیت کر یو اے ای کی ساری پروگریس تباہ کر دے گا اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن زید ایک سٹرانگ ملیٹری کے ذریعے سب کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اسی سٹرانگ ملیٹری اور ایکانومی کی وجہ سے آج ابودابی یو اے ای اور ایون پورے گلف کی جیو پولیٹیکل سٹریٹیجی کنٹرول کر رہا ہے اور انہی دو چیزوں کی وجہ سے محمد بن زید آج ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ زبرتست ڈیپلومیٹک ریلیشنشپز بھی بیلٹ کر رہے ہیں انڈیا، انڈونیشیا، ایتھوپیا، جائنہ، رشیا ہر کنٹری کی ٹاپ لیڈرشپ محمد بن زید کی لیڈرشپ میں یو اے ای کے ساتھ پلانز سائن کر رہی ہے کیونکہ اتنے پیسے اور پاور کے ساتھ وہ پرشن گلف میں ساری بڑی سپر پاورز کے لیے ایک ہارٹ فیورٹ لیڈر ہیں تپتے ہوئے ریگستانوں میں غریبی اور بھوک کے کہرے بادلوں میں جس طرح دبائی اور ابودابی کو کھڑا کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں پیشن، کمیٹمنٹ اور اپنے لوگوں سے وفاداری وہ چیز ہے جو ریگستان کو بھی گلستان بنا دیتی ہے کیا محمد بن زید اور راشد بن مقدوم کے بعد آنے والے بھی اسی لگن سے اپنے لوگوں کے لیے کام کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ